احرام کی حالت میں پل بارہ کام ایسے ہیں قرآن پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں جو نہیں کر سکتے یہ اب بڑی کرٹیکل چیز ہے نمبر ایک میں تیزی تیزی سے کور کروں گا تاکہ ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے مردوں کے لیے سلہ ہوا کپڑا پہننا شلوار کمیز یا پجاما یہ پہننا منا ہے لیکن اگر احرام کی چادریں مہلی ہو جائیں تو بدل سکتے ہیں یہ جو مشہور ہے کہ انہی چادروں میں گندہ ہی رہنا ہے ایسا نہیں ہے چادر آپ کوئی اور بان لیں اس کو کھول یعنی کہ وہی کپڑے بان کے رکھنے ہیں وہ کپڑے اس طرح کے ہونے چاہیے ہیں آپ بے شک تین چادریں بدلیں اور تولیے والا احرام ہو تو سردیوں میں ذرا آسانی رہتی ہے تھنڈ سے بھی بچت ہو جاتی ہے اور رات کو سوتے وقت صرف چہرے کے اوپر کپڑا نہ ہو باقی پورے جسم کے اوپر کمبل وغیرہ بھی اوڑا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نمبر دو سر پر ٹوپی کپڑا پگڑی یعنی امامہ وغیرہ یہ نہیں بانگ سکتے یہ حج کا پروٹوکول ہے احرام میں اور عمرے کا بھی نمبر تین جسم یا کپڑوں پر خوشبو لگانا یہ کام نہیں کر سکتے لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نہا سکتے ہیں یہ جو مشہور ہے کہ نہای نہیں سکتے گندہ ہی رہیں ایسی کوئی بات نہیں بلکہ اتقاف کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے کہ بعض علمائی کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہ ہو اس وقت تک اتقاف والا اٹھ کے غسل نہیں کر سکتا تو بھائی دس دن تک وہ جون جولائی کی گرمی میں جب مسجد کے اندر وہ بدبو پھلائیں ایک طرف تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے جب تک صفائی نہ کرے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی بندہ غسل کیے بغیر جمعہ کی نماز پڑھنے نہ آئے کیونکہ بدبو آتی تھی تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا وہ غسل کر سکتا ہے ویسے بھی وہ فنائی مسجد بھی مسجد کے اندر شامل ہے مسجد کی باؤنڈری کے اندر غسل کانے ہوتے ہیں ادھر جانے سے کوئی اتقاف ٹونٹ نہیں جاتا تو احرام کی حالت میں بھی نہ آ سکتے ہیں سابون بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بغیر خوشبو والا خوشبو والا سابون نہ ہو نمبر چار جرابے موزے اور ٹکھنے ڈھاپنے والے جوتے یہ استعمال نہیں کر سکتے نمبر پانچ نکاح نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں نہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں نمبر چھے خوشکی کا کوئی جانور شکار نہیں کر سکتے خوشکی کا جانور ہرن وغیرہ ابھی ہمیں باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی ظاہر ہے کہ بھائی جو لوگ چار چار مہینے پیدل سفر کر کے جاتے تھے راستے میں کئی ہرنیں آتی ہوں گی ان کے سامنے جیسا کہ صورت المائدہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم احرام کی حالت میں تمہیں عزمائیں گے جانوروں کے ذریعے تمہارے آگے پھر رہے ہوگے پھر دیکھیں گے کون احرام کی پفندی پوری کرتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کو عزمائیا تھا کہ ہفتے والا دینی ساری مچھلیاں آتی تھی اور وہ پھر انہوں نے ہیلا بازی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اس طرح مسلمانوں پہ بھی عزمائشیں اس اعتبار سے آتی تھی شکر ہے اس عزمائش سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محبوظ رکھا ہے کہ یہاں سے جہاز میں بیٹھے اور سیدھا وہاں پہنچیں نمبر سات بال کٹوانا یا مونڈنا کسی نے کوئی عادتاً کوئی داڑی کا ایک عد بال نکال لیا مکمل طور پر سر کے بال اچھا خاصا حصہ ریموو کر دینا یہ منع ہے اور یہ اس میں سے کوئی بھی کام کیا جائے گا تو پھر اس میں فیدیہ دینا پڑے گا وہ آگے آ رہا ہے ایون غیر ضروری بال بھی صاف نہیں کر سکتے نمبر آٹھ ناخن کاٹنا یہ بھی نہیں کر سکتے نمبر نو فہش گوئی نہیں کر سکتے بے حیائی کی کوئی بات ایون کوئی سیکچول بات اپنی بیوی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے نمبر دس بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق یہ قائم نہیں کر سکتے نمبر گیارہ لڑائی جھگڑا اور دیگر کبیرہ گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے احرام کی حالت میں اور نمبر بارہ چہرے پر کپڑا یا نقاب وغیرہ یا ہاتھ میں دستانیں نہیں پہننے اب یہاں پہ میں وہ مسئلہ کلیر کر دوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو اٹیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ احرام کی حالت میں عورتیں اپنے چہروں پر نقاب نہ ڈالیں یہ الفاظ ہے اور نہ ہاتھوں میں دستانیں پہنیں احرام کی حالت اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مجمع اور رش ہوتا ہے اس میں اگر اس طریقے سے نقاب شروع کروایا جائے تو لوگوں کے لئے بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے تو اللہ تعالی نے آسانی دی ہے اور دوسری طرف عزمائش بھی رکھی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے جو سورہ نور میں آیا ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں موسیقی 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 موسیقی